میں بطور اسسٹنٹ ڈریکٹر ہنٹی کرپشن ڈیرازی خان کام کر رہا تھا ایک درخواست گزار کی شکایت پر ایک قانون گو باز خان بزدار کے خلاف تھرو پرپر چینل کاروائی کی جس کا خمیادہ مجھے ایک مہینے میں تین مرتبہ میری ٹرانسفر کر کے بغتنا پڑ رہا ہے اور تفتیش بھی اس کی تفدیل کر کے ایک اور افسر کی سپورت کی گئی اور جس نے اکیس خارج کا دیا اس حلثے میں مجھے تور خان بزدار ہے عزیز ہے ان کا سی ایم صاحب کا اس نے فون کیا تھا دھمکیاں دی اس کے باوجود بھی آپ پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی ایز جو ڈی جی خان کے ہیں ان سے آپ چیک کر سکتے ہیں میری انٹیگریٹی کیا ہے کام کس طرح کرتا ہوں ابھی مجھے لئیہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے میرا الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں میں حق حلال کے اوپر اپنا گزارہ کرنے کی تو لئیہ میں میرا ٹرانسفر کر دینے سے مجھے جیب سے کم از کام پچیس سے تیس ہزار روپے جیب سے مجھے اپنی تنخواہ میں سے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں ہم نے آپ کو ووٹ اس لیے دیا تھا مورک میں کرپشن کا خاتمہ ہوگا انصاف ہوگا اس کا خمیازہ ہم اس صورت میں بگت رہے ہیں یہاں پہ کرپشن کی یہ صورت حال ہے ڈی جی خان کی حد تک میں آپ بتا دوں ابھی کسی بھی محکمے کے سربراہ کو آپ چیک کر سکتے ہیں صورتحال یہ بن چکی ہے کہ مختلف محکموں کے ایکسینز یا ایسیز جس وقت کوئی ٹنڈر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سرعام وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سی ایم صاحب کا یہ اتنے پرسنٹ ہے یہ حصہ ایک سائیڈ پہ کر دیں واقعی آپ سٹارٹ کریں ٹنڈر جو ہے جعفر بزدار ہے عثمان بزدار ہے